آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے پرت در پرت ہم کھولیں گے اس پورے دلدل کی اس میں کتنا بڑا نیٹ ورک ہے کون کون شامل ہے خادی سے لے کر خاکی تک دلال سے لے کر دلدل تک پوری کہانی آپ تک پہنچائیں گے لیکن لگاتار اس پرت کو آپ دیکھتے چلیے کہ دیکھئے کتنا بڑا نرک اس دنیا میں ہماری بیٹیوں کے لیے اجبر چل رہا ہے تمام کاس مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم دکٹر سے بھی بات کریں گے سماس سے وکاؤں سے ب بھی بات کریں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے جو محلہ ادھیکاروں کی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم نے ایک نام دیا ہے اس بیٹی کو گڑیا اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں گڑیا بھی آپ نے کہا کہ میں آٹھ سال کی تھی جب میں وہاں پہنچی بارے سال کی ہوئی میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس وقت مجھے روکا گیا پہلی بار میرے ساتھ بلاتکات بارے سال میں ہوا گڑیا آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے انجیکشن دیے جاتے تھے وہ انجیکشن کیا تھا کیوں دیے جاتے تھے کیا اس کا ادیشت تھا آپ نے اگر اس کا ویروت کیا تو اس وقت آپ کو کیسا سامنا کرنا پڑا وہ پوری پرستی کیا رہی آپ کے آنے دیکھیں میں نے انجیشن دیے جاتے تھے مجھے سامنے سے پہلے جوان کرنے کی پروٹین وغیرہ پلائے جاتے تھے اگر ہم نہ پیتے تھے کبھی تو مال پیٹ کی جاتی تھی کہ نہیں تجھے پینا ہی پڑے گا لگوانا ہی پڑے گا نہیں مانا کیوں ہم مطلب میں بچی تھی تو اتنا وہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکس ساتھ جوڑ 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 سے منائی کر سکتی تھی یا جت کر سکتی تھی تو اس دوران مجھے مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا پھر بھی کچھ بھی کر کے مجھے ڈبائے یا پروٹین وغیرہ تو لینا ہی پڑتا تھا جب میں بارہ سال کی ہوئی تو بلاتکار کیا اس کے بعد انہوں نے مادے پہ بھیجا وہاں دھنٹا کروایا اس کے بعد میں وہاں سے بھی جب بھاگ کے گئی ساور تھانے میں تب بھی ساور تھانوں والوں نے خود نے مجھے پکڑ کے ان کے حوالے کیا اور پھر اس جب بڑیا نے کہا کہ تین بار بھگ چکی ہے میں نے اپنے پتی سے تو یہ سب کچھ کروا چکی ہوں لیکن آپ لوگ بھی کرو کیوں کرو کیوں کی بار بار بھگتی اتنی سب کچھ کر چکے ہم لوگ پر اس کے مطلب مان نہیں رہی ہے یہ تو میں اس سے مار پیٹ کی گئی ان پانچوں بیٹوں نے برادکار کیا ان کے بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں انہوں نے بھی کیا مجھے بارہ پھر مجھے جلایا بھی گیا مجھے تیل سے ہر جگہ تیل سے آگ سے لکڑی سے مطلب جو بھی ان کے پاس جلانے کے لیے ہوتا تھا اس سب سے مجھے جلا چکے میرا پورا شریح جلا ہوا ہے میں نے اس کا میڈیکل بھی کروایا تھا وہ میڈیکل بھی ہے میرے پاس گڑیا یہ انجیکشن مہینے میں سال میں ہفتے میں دن میں کیسے دیے جاتے ہیں وہاں پر اور کیا آپ نے یہ دیکھا چونکہ وہاں پر جواب پہنچی تو اور بھی لڑکیاں ہوں گی کیا آپ نے ان سے بھی بات چیت کی کیا یہ سب ان کے ساتھ بھی ہوا ان کی بھی آپ بیٹی آپ نے سمجھی کتنے سال کی عمر میں ان کو انجیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں جی جی دیکھو جی سے پاک چھ سال کی جب لڑکی ہوئی تب سے ہی شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ کیونکہ وہ بارہ تیرہ سال تو ان کا تیارگیٹ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو دھندے پہ لگانا ہے بارہ سال کی ہوئی تیرہ سال کی ہوئی تب سے اس کو دھندے پہ لگانا تو جب لڑکی آٹھ نو مینے کی سال کی ہوتی ہے تب سے اس کے شروع کر دیا جاتا ہے انجیسن دینا پروٹین انجیسن تو مطلب ہفتے میں ہی دیتے تھے لیکن پروٹین روچ پروٹین دیتے تھے ڈوائیہ دیتے تھے کولیا کیپسل وغیرہ یہ سب دیا جاتا تھا جی ہاں اس کے بعد بھی دو تین بار ہوا ایسے چلتا رہا مات پیٹ ہمارے ساتھ مجھے گھر بلائے گیا جب میں مطلب سال خان نکل گیا تھا ایسے ہی تو گھر بلائے گیا جب چوتہ پرہ سال کی میں تھی لگ بگ تب مجھے جو میرا باپ بنتا تھا اس نے مجھے بھلایا بھلایا اور مجھے کہا مطلب گھر پہ بھلایا ان کا اڈا الگ جگہ پہ ہے تو انہوں نے بھلایا بھلا کے راکھی پہ بھلایا بھلاانے کے بعد انہوں نے تاروہ روپیا پھر میرے ساتھ وہی کام کیا میرے ساتھ غلط کام کیا اس نے جو میرا باپ بنتا تھا کھینے کو تو باپ تھا لیکن اس نے بھی غلط کام کیا بھی ساتھ اور مجھے پریگنیٹ میں ہو گئی تھی اس ٹائم مجھے دو مہنے بعد پتہ چلا کہ وہاں لڑکیوں مطلب جو ان کے بیٹے رہتے ہیں ان کی بیٹے ہی دیکھتے ہیں وہاں کا تو انہوں نے کہا بھلا لڑکی کہ کوئی ہے کہ آپ پریگنیٹ ہیں تو کیا کریں اس کا تو انہوں نے کہا کہ اس کا چپ چپ جا کیا بوسن کروا دو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب بوسن کروایا اسی دن اور اسی دن مجھے واپس مطلب یوں نہیں کہ گھنٹا دو گھنٹا بھی اگر ریشت کرنے دیا جاتا تو وہ بھی نہیں یہاں پر میں آپ سے ایک سوال سمجھنا چاہوں بھی بٹھا دیا گیا آپ نے کہا کہ دو مہینے کی آپ پریگنیٹ تھی اور اس وقت آپ کا روشن کرا دیا گیا کہاں پر آپ کو لے کر گئے کون ڈاکٹر تھے کیا آپ نے ان کو پہنچانا اور کیا وہاں پر بھلایا گیا یا آپ کو کہیں ہسپیٹل لے جائے گیا اس وقت کی کیا تصویر مجھے مجھے ہسپیٹل لے جائے گیا مجھے دیولی دیولی ہسپیٹل ہے نام ٹھیک سے یاد نہیں مجھے اگر مجھے جگہ اگر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ مجھے جگہ دکھانی ہو تو میں دکھا سکتی ہوں نام یاد نہیں کیونکہ میں پڑے لکھی بھی نہیں تو اب بوشن کروایا گیا میں سے دھنٹا کروایا گیا اور اس کے بعد پھر ایسے مارا پیٹی چلتی رہی دھنٹا کرواتے رہے جلا دیا کرتے تھے ایک دن ہی نہیں جلاتے تھے کبھی تیل سے جلا دیتے تھے کبھی آگ سے جلا دیتے تھے جو تو چپلوں سے مارتے رہتے تھے مطلب مارک بیٹن کے لیے نورمال تھا جیسے کہ کھانا کھلاتے ہیں ویسے وہ مارک مارکتے تھے گوڑیاو پرہی ہم لگتا سو نہیں سکتے سو نہیں سکتے کھڑے رہو سردی میں گرمے میں بلکل آپ ہمارے ساتھ رہیے یہ پہلی اور کوئی آخری بیٹی نہیں ہے جس نے یہ درد جھیلا ہے یہاں سیکڑوں بیٹیاں ہزاروں بیٹیاں اس دلدل میں ہیں یہ آخری نہیں ہے وہاں بہت ساری لڑکیں بلکل دیکھیں بہت ساری لڑکیں یہاں بیٹی جو آپ سن رہے ہیں گوڑیا سے یہ شاید ہی کوئی اس درد کو محسوس کر پا ہے آپ سوچئے ایک بیٹی کے ساتھ جب بلاتکار ہوتا ہے تو کیا بیٹی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک بیٹی کے ساتھ ایک دن میں سو بار بلاتکار ہوتا ہے اس بیٹی پر کیا بیٹی ہوگی کیسے وہ زندہ ہے اس نے کیا کیا سہا ہوگا اور کتنی بیٹیاں اس کو سہ رہی ہیں اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا کون نہیں روک رہا یہ تمام چیزیں ہم کھولیں گے آپ کے سامنے یہ تمام پرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے کس کا ہاتھ ہے کس کا سنڈیکیٹ ہے کہاں نیٹ ورک جڑا ہوا ہے ہم تصویر در تصویر آپ کے سامنے لائیں گے آپ لگاتار یہ بڑا خلاصہ دیکھتے رہی ہے اس اسپرنگ آپریشن میں ہمارے ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہیمانشو جنہوں نے تمام محنت کی ہیں اس تصویر کو یہاں تک لانے کے لئے ہیمانشو جب آپ نے اس کی شروعات کی میں یہ سمجھنا چاہوں گی کیسے آپ کو یہ چیزیں مہیا ہوئیں کیسے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہوئیں اور جب آپ نے اس کی پرتال کی تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے ہمانشو دیکھیں لشمی یہ وہ سچ ہے جو سماج کی اس کالی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے جو بیٹیوں کے لئے نرک کے سوائے کچھ نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ بڑیا صرف ایک اوہ دھارن ہے بڑیا جیسی سیکڑوں بیٹیا اس دلدل میں فسی ہیں جن کی جندگی کو برباد کر دیا گیا ہے اور کچھ بیٹیوں کو ایسی سیکڑوں بیٹیوں کو بربادی کے مہانے پر کھڑا کیا ہوا ہے جیسے ہی یہ کہانی ہم تک پہنچی یہ کہانی نہیں یہ کالی حقیقت ہے یہ بیٹیوں کے نرک جیسی جندگی کی کالی حقیقت ہے جیسے ہی یہ کہانی یہ کالی حقیقت ہم تک پہنچی ویسے ہی اس سے جڑی ہوئی تفتیس اس سے جڑی ہوئی تمام جو پرتال ہے وہ ہم نے کرنا شروع کی سب سے پہلے ہم گڑیا سے ملے اس کی پوری داستہ ہے اس کو سنا جیسے ہی سنا سچ میں پوری طرح سے ہلا دینے والا تھا رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا پیرو کے نیچے سے جمین کس کا دینے والا تھا کیونکہ جیسے پرد در پرد یہ کالی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی واسطہ میں سائد کوئی اپنے آنکھوں سے آسووں کو نہ روک پائے گڑیا کی حقیقت کو سنا اس کے بعد میں پوری کہانی پر پرد در پرد ہم نے پرتال شروع کی اور وہ تباہ کالے چہرے ہمارے سامنے آئے جس کے بعد میں ایک بار تو اپنے آپ سے وشواس ڈگمگا اٹھا کیونکہ وہ کالی حقیقت سامنے آئی جو واسطہ میں سماج کے کالے چہرے کو جاگر کرتی ہے اس بیٹیوں کے نرک کو کس طرح ایسے معصوم بیٹیوں کو اپران کیا جاتا ہے یہ معاملہ صرف اور صرف راجستان تقسیمت نہیں ہے کیونکہ دیش کے کونے کونے سے چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو نسانہ بنایا جاتا ہے پورا گی پورا گروہ سکری ہے جو دیش بھر میں سکری ہے دیش کے الگ الگ سیاروں میں سکری ہے ان کا نسانہ ہوتی ہے وہ چھوٹی بیٹی جو چار سال کی ہوتی ہے پانچ سال کی ہوتی ہے آٹھ سال کی ہوتی ہے وہ معصوم بچی جو گھر کے باہر کھیل رہی ہوتی ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس بیٹی کے ساتھ میں آگے کیا ہو سکتا ہے وہ سمجھتی نہیں ہے وہ معصوم ہوتی ہے وہ نہ سمجھ ہوتی ہے ایسی بیٹیوں کو یہ لوگ نسانہ بناتے ہیں یہ درندے نسانہ بناتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں کسی چوکلیٹ کا لالچ دیتے ہیں کسی بسکٹ کا اور وہی سے ایسی گینگ اس طرح کی بچیوں کو ٹارگیٹ کر کے سب سے پہلے کڈنیپ کرتے ہیں اور کڈنیپ کرنے کے بعد میں انہیں لائے جاتا ہے الگ الگ جگہوں پر اور وہیں سے شروع ہوتا ہے اس بیٹی کے جسم کے ساتھ اس بیٹی کے سریر کے ساتھ کھلوار جو واسطم میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ پاس سال کی بیٹی اس کے سریر پر اسے جلدی سے بڑا کرنے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اسے اس طرح کی دوائے دی جاتی ہے کہ وہ عمرت سے پہلے جبان دکھیں لگے تاکہ یہ جسم کے سوڈاگر اس بیٹی کے جسم کو بیچ سکیں اس کے بیٹی کے جسم کی بولی لگا سکیں اس بیٹی کے جسم پر کہہ سکتے ہیں کہ کروڑتہ کر سکیں تو یہ سب کو چلتا ہے واسطم میں ہلا دینے والا ہے لچمی یہ سب کچھ جیسے پرد در پرد چیزیں سامنے آئیں گی واسطم میں یہ رولا دینے والا ہے اور یہ آگا کرنے والی خبر بھی ہے بچے کے لیے دیکھنا جروری ہے کیونکہ یہ سماج کی کالی حقیقت ہے اور اس سے روب برو ہونا ضروری ہے اس سے ہم پیچھا نہیں سکتے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے کیونکہ یہ وہ گندگی ہے جسے جاننا ضروری ہے اور یہ وہ گندگی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم ہماری زیمداری نہیں سمجھے گے جب تک ہم اس حقیقت سے ع узнаقف نہیں ہوں گے تب تک اسے دور نہیں کیا جا سکتا تو اپنے آپ میں واسطم میں یہ ہر کسی کے لیے یہ کالی حقیقت دیکھنا ضروری اور جیسے جیسے کالی حقیقت کی پرتے کھلیں گی واسطم میں وہ جو سماج ہے وہ ننگا ہوگا اس کی کالی حقیقت یہاں پر کھل کر کے سامنے آئے گی اور سامنے آ جائے گا وہ سچ جو ہر کسی کو ہلا دے گا کیونکہ ٹی وی سکرین پر یہ پہلی بار ہے کیونکہ جسم کی منڈی کی خبریں اب تک بہت دیکھی ہیں لیکن یہ وہ کہانی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو واسطم میں سوچنے پر مجبور کر کر دے گی اور دیکھنا بھی بہت جروری ہے بلکل ہیمانشیو آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہم پل پل آپ کے پاس لوٹیں گے ایک ایک وہ تصویر آپ سے بھی سمجھیں گے کیونکہ آپ نے باریکی سے اس کو سمجھا ہے کڑی مہنت کی ہے جان جوکھیں میڈال کر وہ تصویریں ہم تک پہنچائی ہیں آپ لگاتار ہمارے ساتھ رہیے اور تمام خاص میمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اندرا لامبا جی سامنے کارکرتہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں سنگ ہزار آپ کو کرنا پڑے گا تو تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کہانی کی شروعات ہے آپریشن میں آگے کیا کیا پڑتے ہم کھولنے والے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ایک بڑا خلاصہ ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم راجستان کے اس کالے سچ کو سامنے لا رہے ہیں جس کی نظر کسی کی نظر اس پر نہیں گئی آخر کیوں جب ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں تو نجر سب کی ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کس کس کی نظر میں ہے یہ کالا سچ اور کون اپنی نجروں کو وہاں سے چورا رہا ہے یہ سب ہمارے پاس ہے اس ٹنگ آپریشن میں ایک ایک پرد ہم کھولیں گے آپ کے سامنے لیکن لگاتار آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور دیکھئے کہ کالا سچ کہاں تک جاتا ہے اس کا نیٹ وک کہاں تک جاتا ہے اندرالامبا جی سوال میرا آپ سے ہم سماج کی بات کرتے ہیں آپ نے اس بیٹی کا درد سنا میرے پاس شبد نہیں ہے کہ میں اس کو بی سماج پر کیا کہیں گی آپ بیٹیوں کی جن کی ہم بات کرتے ہیں جس کا ماں کا روپ کہا جاتا ہے یہ صرف ایک بیٹی ہے ہمارے سماج میں کیا ہے دیکھئے یہ ایک بیٹی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے ایسی سینکڑو بیٹیاں ہیں جو ابھی کسی اندھیرے میں چھائی ہوئی ہیں جن تک ہم پہنچ نہیں پا رہے پرساسن بھی اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے پا رہا ہے دیکھئے ہر دن بالکاؤں کا اپرن ہو رہا ہے وہ اپرن کرنے والے کہاں لے کے جاتے ہیں ان بچوں کو گمراہ اندھیری ان گلیوں میں بیس دیتے ہیں اور دیرے دیرے ان کو نسلی دوائیاں کھلا کر کے بلاک کر کر کے ان کو نویوں نہ بنانے کے لیے کیسے کیسے نسلے پدار دیتے ہیں آج ایک نہیں سیکڑو لڑکیوں کی دردناک کہانی ہے جو ہمارے رومٹے کھڑے نہیں کر دیتی دل کو دہلہ دیتی ہے ہم دیکھیں گے ہمارے راجستان میں پچھلی سال لڑک پندرہ سو بچوں کا اپر گرلز کا اپرن ہوا ہے تو وہ لڑکیوں کا کیا کیا جاتا ہے لے جا کر کے کچھ لوگ شادی کے جھانسے میں فسا کر کے لڑکیوں کو گمراہ کرتے ہیں کچھ لوگ پیسوں کے لالچ میں کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی دلدل بھری ہو جاتی ہے وہ خوپناک زندگی وہ جھیلتی ہیں ایسا ہی درد آج ہم نے اس گوڑیا کا دیکھا ہے صرف ایک گوڑیا ہمارے سامنے آئی ہے جب ہم دیکھیں گے کیا پرساسن کے آنکھوں کے نیچے یہ سارے کام ہو رہے ہیں پرساسن کو پتہ نہیں ہے ہر ہوتل میں ہر رینسترہ میں ہر بارک میں اور مساج پارلروں میں سپا کے اندروں میں ہر جگہ یہ کاریوں ہو رہے ہیں کیا پرساسن کے آنکھیں بند ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا پرساسن بھی اس کے لیے جمعیدار ہے اور پرساسن کے آنکھوں کے نیچے پرساسن چاہے تو کیا نہیں بند کر سکتا ہے لیکن ایک گوڑیا ہم نے پکڑی ہے اگر ہم سچیت نہیں ہوئے تو ایسی لاکھوں گوڑیاں ہیں اور اس دلدل میں جائیں گی جرورت ہے آج ہمیں سمیہ پر ان بچیوں کے بچانے کی کیسے ہم جائیں میں جی ٹی وی کا ہواستوں میں شکریہ دہ کرتی ہوں کہ انہوں نے اس طریقے سے جا کر کے اسٹرنگ آپریشن کر کے ان کو سامنے سماج کے سامنے لائے سائد اسے پرساسن کے آنکھ کھلے اور لاکھوں گوڑیاں کی زندگی بچ سکے اندرہ لامبا جی ہم لگاتار اس پر چرچہ کریں گے کہ کیسے ہم ان لاکھوں بیٹیوں کی زندگی کو بچا سکتے اور مقصد بھی یہی ہے ایک گوڑیاں ہمارے سامنے ہے نجانے کتنی پتا کھلیاں کی گوڑیاں اس وقت اس دلدل میں فسی ہوئے ہیں ہم ان کو کیسے بچا سکتے ہیں ‎سینڈیکیٹ کو کیسے ہم خلاصہ کر سکتے ہیں کیسے اس کو سامنے لائے سکتے ہیں ہم ایک چہرے کو آپ کے سامنے لائیں گے اور اس چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کیا یہ چہرے بھی اس دلدل میں شامل ہو سکتے ہیں کیا اس کا حصہ ہو سکتے ہیں ایس سکرا ہم آپ کے سامنے لائیں گے ا resonance میں آپ لگتار ہمارے ساتھ بنے رہیے اس بیچ لادکماری جین جی پورو ادیکش راج محلی آیوکی ہمارے ساتھ جڑی ہے سنگیتا بنیوال جی لگتار ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے بال سڑیک wennیوال جی آپ بال سڑیکر آیوکی ادیکش ہیں سوال یہ ہی جو تصویریں ہم نے دیکھی ایک بچی کو آپ نے سنا اس بچی کی ہی جوانی سنا آپ نے کہ وہ 8 سال کی عمر تھی جب ایک بسکٹ کا لالت دے کر اسے دلدل تک اس بسکٹ کی لالت نے پہنچا دیا بالسرلکشن کی ہم بات کرتے ہیں آج کی دنیا میں کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اس دلدل میں ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم آج بچپن کو روک پا رہے ہیں بچپن کو سنگرہن کر پا رہے ہیں بچیوں کو سرکشت کر پا رہے ہیں جی بڑے دکھ ہی بات ہے میں نے ابھی دیکھا سب سے پہلے تو میں زیر میڈیا کا بہت بہت دھنیواد دوں گی کہ انہوں نے یہ کھلاسا کیا میں سمجھ سکتی ہوں اس بچی کا درد کیونکہ میری خود کی بھی ایک نو سال کی بیٹی ہے اور میں بھی ایک مہیلا ہوں میری بچی بھی گھر کے نیچے کھیلتی ہے ایک پہاڑ جیسی زندگی اس بچی کے آگے ہے اور اس کا بچپن جو اس طرح سے خراب ہو گیا آیوگ نے اس کو بہت بھاوکتا سے لیا ہے اور بہت سیریسلی لیا ہے آیوگ کی طرف سے تو ہم پوری ٹیم کے ساتھ اور میں خود بھی اس بچی سے ملوں گی بہت جلد اور اس کے خلاف ہم سکت سے سکت ایسے اپرادی کے خلاف کاریوائی کریں گے آیوگ اس کو لے کر بہت بھاوک ہے راجستان سرکار بھی بچیوں کو لے کر جس طرح سے بجٹ میں انہوں نے گوشنائی کی ہے بچیوں کی آتمرکشہ کو لے کر تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی اپرادی کو بہت جلد سے جلد ایک سزا ملے اور اس بچی کا جو جیون میں اتنی بڑا اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس کو ہم کرن تو نہیں کر پاؤں گی لیکن میں یہ وشواس دلاتی ہوں کہ بہت جلد آیوگ نے ایک پلاننگ بنائی ہے جس میں ہم ہر جلوں میں پہنچیں گے جگی جھوپڑیوں میں کچھی بستیوں میں اور سکولوں کے باہر بچیوں کو بتائیں گے کہ وہ ایک اجنبی کے چکر میں نہ آئے اور ان کو گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاتے ہوئے نکڑ سبھائے رکھتے ہوئے ہم نے سبھی جلہ کلیکٹروں کو آیوگ کے مادیم سے بجٹ بھی سینکشن کروایا ہے اور بہت جلد ہم ایک پلاننگ کے ساتھ سبھی جلوں میں پہنچیں گے بلوک اس طرح تک ہم جائیں گے بہت دکھت حادثہ ہے اور میں بہت جلد بچی سے ملوں گی اور ہمارے آیوگ کی طرف سے بھی بچی کے لیے جو بھی ہوگا ہم لوگ کریں گے اور ہم لوگ سکت کارے وائی اس اپرادی کے خلاف کریں گے سنگیتہ بہنلیوال جی میں اسے ہاتھ سا سمجھ کر یا ہاتھ سا کہہ کر ٹال نہیں سکتی وہ بچی میرے ساتھ جڑی ہے جس نے یہ سب اپنی زندگی میں سہن کیا ہے لیکن پھر بھی اس نے ساحس نہیں چھوڑا یہ اس کی واقعی کاویل تاریف ہے کیونکہ لڑکیاں بیٹیاں ساحس توڑ دیتی ہیں اس بچی نے ساحس نہیں توڑا اور وہ ہم نے گڑیا نام دیا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ نے کہا کہ ہم کاریوائی کی کوشش کریں گے ہم وہ ایک ایک چہرے بھی آپ کو دکھائیں گے جن پر کاریوائی ہونی چاہیے اور کاریوائی نہیں ان پر ایسی کاریوائی ہونی چاہیے کہ سماج کا کوئی بھی چہرہ ایسے دلدل کو پن پانے سے پہلے سو بار سوچے لگاتار وہ چہرے ہم لگاتار آپ کے سامنے لائیں گے ایک ایک چہرے کا خلاصہ کریں گے اور آپ ان چہروں کو اپنے سامنے دیکھیں گے ہیرانی ہوگی ان چہروں کو دیکھ کر کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دلدل دلال اور کھاکی کا نیٹوک بھی آپ کے سامنے کھولے گا تھوڑا سا بریک لے رہے ہیں لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے کہیں جائیے گا نہیں ریبورڈ مت اٹھائیے گا کیونکہ یہ نشید طور پر ایک بڑا معاملہ ہے ان بچوں کو بھی دکھائیے جو لالچ میں آ کر انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ایک مابعا کسی ناہو تیہبی